کپتان نے بازی پڑھ دی ہے کہ چیز کی بازی وردو وزارت لو یہ کسے کہا گیا اور کس کے ساتھ یہ معاملہ تیہ ہوا علی امین گنڈا پر سے وزیر اعظم سخت ناراض ہیں اور انہوں نے کسی کو کیا کہا ہے یہ بتائیں گے مراد سعید واپس آ رہے ہیں مراد سعید سمیت وہ تمام لوگ جن پر الزامات ہیں وہ تمام کے تمام لوگ واپس آ رہے ہیں اور آ کر تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا محمد عظیم یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج مجھے بہت سے لوگوں نے فون کر کے کہا کہ آپ شاید لوگوں کا حوصلہ برہاتے رہتے ہیں اور ایسی خبریں دیتے ہیں جس سے تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ حوصلے میں رہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے خوصلہ دینا چاہیئے میں خوصلہ دیتا بھی ہوں لیکن اصل جو بات ہے جو اصل خبر ہے میں وہ دیتا ہوں جو آنے والے وقت میں ہونے جا رہا ہے جو میرے ذرائع مجھے خبر دیتے ہیں کسی ڈیم ہوتا ہے کہ ذرائع کی حبر سو فیصد کنفرم نہ ہو لیکن اسی فیصد کنفرم ضرور ہوتی ہے آج آپ کو میں چار بری خبریں دینے جا رہا ہوں چار بری خبریں ایک بری خبر یہ ہے کہ کپتان نے بازی پڑھ دی ہے کہ چیز کی بازی یہ آپ کو میں بتا ہوں گا وردو وزارت لو یہ کسے کہا گیا اور کس کے ساتھ یہ معاملہ تیہ ہوا یہ آپ کو بتائیں گے علی امین گنڈا پر سے وزیر اعظم سخت ناراض ہیں اور انہوں نے کسی کو کیا کہا ہے یہ بتائیں گے مراد سعید واپس آ رہے ہیں مراد سعید سمیت وہ تمام لوگ جن پر الزامات ہیں وہ تمام کے تمام لوگ واپس آ رہے ہیں اور آ کر اپنے آپ کو عدالتوں سے بیلیں کروا کر بے گناہ ثابت کریں گے یہی میں آپ کو چار خبریں ہیں پہلے میں بتاؤں کہ کپتان نے کس طرح گیم پڑھ دی ہے یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے یہ بڑی اہم ترین بات ہے اور بڑا اہم ترین مرحلہ ہے کپتان نے گیم اس وقت پڑھ دی جب کپتان نے آج سے ایک دن پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کورٹ کمانڈر کانفرنس کے تمام علامیے سے اتفاق کرتے ہیں اور ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اب حالات یہ تھے کہ کورٹ کمانڈر کانفرنس کے بعد بہت سے سیاسی جماعتیں اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کر رہی تھی بہت سے تجزیہ کار بہت سے یوٹیوپر بہت سے لوگ بہت سے باتیں کر رہے تھے لیکن کپتان نے خود یہ بات کہہ دی جب کپتان نے جب یہ اعلان کر دیا کہ وہ کورٹ کمانڈر کانفرنس کے بقائدہ تمام کے تمام فیصلوں کے حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں ان کی تائید کرتا ہوں اور میں خود چاہتا ہوں کہ نو مئی کے ملزمان ان کی کیمروں سے شناحت کی جائے ان کے کوائف کٹھے کیے جائیں اور جو بھی اس کا ملزم ہے اس کو سزا دی جائے انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل طور پر بھی بہت سی جگہوں پر ملزمانوں کو کیمروں کے ذریعے ٹریس کیا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے میں بھی یہ بات پہلے دن سے کہتا تھا نو مئی کا ثانیہ ہم کبھی نہیں بول سکتے اس ثانیہ پر جو ملوث ہے واقعی اس کو سزا ملنی چاہیے اور ایسی سزا ملنی چاہیے کہ وہ یاد رکھے اور کپتان نے اس بیان دینے کے بعد کپتان نے کورٹ کونڈر کانفرنس کی حمایت کے اعلان کے بعد علامیہ کے اعلان کے بعد علامیہ کی حمایت کے بعد اور یہ کہنے کے بعد کہ بلن کو نو مئی کے ملزمان کو سزا ملنے چاہیے پکریں ملزمان کو کیمروں کی مدد سے ٹریس اوٹ کریں جو جو بھی اس میں ملوث تھا سر سزا دیں اس کے بعد کئی سیاسی جماعتوں کے غبارے سے غوا نکل گئی کئی سیاسی جماعتوں کی گیم پلٹ گئی یعنی کپتان نے ایسی گیم پلٹی ایسی بازی پلٹی کہ وہ سیاسی جماعتیں جو سمجھ دیتی شاید کلیش کی صورتحال پیدا ہوگی نہیں کپتان نے ایک ایسا میسیج دے دیا ایک ایسا پیغام دے دیا کہ میرے اداریں میرے ہیں ہم اداروں کے ساتھ ہیں ہم کبھی بھی اداروں سے ٹکراؤ نہیں کرتے اور اداروں سے ٹکراؤ کرنے والا کسی صورت میں بھی میری جماعت کا کارکن نہیں ہو سکتا یہ ایک بہت بڑا اگر اسے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات تھی یہ کپتان کی ایسی حکمت عملی ہے کیونکہ کپتان بھی چاہتا ہے کپتان بھی کہتا ہے کہ پدا لگنا چاہیے کہ نو مئی کے ملزمان کون تھے کنوں نے یہ گیم کھیل لی اگر کوئی تحریک انصاف کے اندر کا ہے تو اسے سزا ہونی چاہیے اگر کوئی باہر کا ہے اسے سزا ہونی چاہیے اگر کوئی اور سیاسی جماعت اس میں ملوث ہے اسے بکرنا چاہیے بالکل بکرنا چاہیے اور کپتان کے اس بیان کے بعد ایسی گیم پلٹی ہے کہ اب مختلف حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کپتان ایسا کھیل گیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اب بھی بات اگر پارلیمنٹ کے اندر ہوگی تو وہاں بھی یہی بات کی جائے گی پارلیمنٹ کے باہر ہوگی تو یہی بات کی جائے گی اور وہ لوگ جو داروں کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے تھے اب وہ تمام کے تمام فلاب ہو گئے ہیں فارق ہو گئے ہیں بلکہ اور جلد آپ کو وہ گرتے ہوئے نظر آئیں گے ووٹ کو عزت دو تو آپ نے نعرہ سنا اب یہ ہے ووٹ دو وزارت لو تین وزارتیں دی گئیں آج آپ کے سامنے آ گیا ہوگا عصف علی زرداری کو ان کے ووٹ دے گی اس کے بدلے میں تین وزارتوں کا معاملہ تیہ ہو گیا اور تین وزارتیں دی جا رہی ہیں بس اتنا سا معاملہ تھا نہ کوئی نظریات کی بات تھی نہ کسی اور چیز کی بات تھی صرف اتنا معاملہ تھا اور اتنے معاملے پر سب کچھ تیہ ہو گیا یہ ہے ووٹ کی عزت یہ ہے ووٹ کا احترام یہ ہے نظریہ کا احترام علی امین گھنڈاپور وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کے دورہ کے پی کے موقع پر نہیں تھے جس پر وزیراعظم صاحب نے انتہائی پورا منایا ہے اور وزیراعظم صاحب نے اپنے قریبی علکوں سے کہا ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے میں تو ہر صورت میں چاہتا ہوں کہ میں مسالحت کے ساتھ چلوں محسوبوں کو ساتھ دے کر چلوں لیکن میرے ساتھ کے پی کے میں جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا علی امین گھنڈاپور کپتان کے موقع کے ساتھ ہر موقع اتنا بہترین ہے اور موقع اس طرح سخت ہے اور موقع اس طرح مصبوط ہے کہ جب تقریب حلب برداری ہوتی ہے تقریب حلب برداری کن کی کے پی کے اسمبلی کے ان لوگوں کی جن کو بزارتیں دی جاتی ہیں تو اس دوران اس ٹیبل پر عمران خان کی تصویر رکھی ہوتی ہے اور ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کرے تھے کرے ہیں اور کرے رہیں گے مراسید یہ حوالے سے بڑے اہم ترین ذرائع کے پی کے سے اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اگلے چند دن میں مراسید کے پی کے میں موجود ہوں گے اور مراسید آکر اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے اور مضیبنی بات یہ ہے کہ حالی مراسید صرف اپنے مقدمات کا سامنا نہیں کریں گے بلکہ مراسید کے ساتھ ساتھ پنجاب سے بھی بہت سے افراد جو اس وقت نہیں ہیں وہ بھی اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے تاکہ اس بات کو ثابت کیا جا سکے کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا کس پر الزام جھوٹا ہے اور کس پر الزام سچا ہے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں میرے ایک دوست نے مجھے ایک وائس میسج کیا اور اس نے کہا کہ ہمارے بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں انس کا دلک پی ٹی آئی سے اس نے کہا بہت سے پی ٹی آئی کے جو بہت سے لوگ ہیں ارکان اساملی جو ہیں وہ کسی سے مقوقع کر چکے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت مقوقع والا دور ختم ہو چکا ہے جس نے اپنے آپ کو بیچا جس نے اپنے آپ کو سیل کیا جس نے اپنی نظریات کو تبدیل کیا عوام نے اس کا اتصاب الیکشن کے ذریعے کر دیا اور بہت سے لوگوں کا انجام جو ہے وہ ان انتہابات میں سامنے آ چکا ہے لیکن ایک خبر آپ ذہن میں رکھئے گا کہ بہت سے لوگوں کے میدوں پات پانی پھننے والا ہے اور کپتان نے جو گیم پلٹی ہے اس سے آپ کو آنے والے دنوں میں مزید چیزیں آپ کو ملتی ہوئی اس نظر آئیں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ